ہیلو فرنس ایم پرتیبا این اگین ویلکم ٹو ٹیچنگ چینل آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ یوٹیٹ کے اوپر ہونے والا ہے اگر یوٹیٹ کا جو اجزام ہوتا ہے اس میں پروپر کیا چیزیں ہوتی ہے کن کن چیزوں کی آپ کو جانکاری ہونی اور شک ہے تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو میک شور آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی پڑے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جسے جب جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس نوٹیفکشن ایزلی اور سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکشن مل سکے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے آپ کے لئے ہیلپ فل رہتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے فرنس کے ساتھ جب رہو شیئر کریں بات کریں گے یوٹیٹ کی کی آخر یوٹیٹ ہے کیا تو یوٹیٹ بیسکلی کنڈیکٹ کرا جاتا ہے یا کنڈیکٹڈ بائی یو بی ایسی ٹھیک ہے اتراخن بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن دوارہ یہ کنڈیکٹ کیا جاتا ہے بیسکلی یہ ایک پاترتہ ہے مطلب اس کے بعد اس اگزام کو کلیر کرنے کے بعد کوئی بھی جو بی ایٹ کرے ہوئے سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایلیزیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک مطلب ٹیچر بن سکتے ہو یا پھر آپ کسی بھی سکول میں ٹیچنگ کرا سکتے ہو اس پیپر کو نکالنے کے بعد اتراخن کے انترگت اندر جو ٹیچر ایلیزیبلیٹری ٹیسٹ ہے جب یہ سٹیٹ کرواتا ہے تو یہ یوٹیٹ کہلاتا ہے اگر اس سینٹرل کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ سیٹیٹ کہلاتا ہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اب یوٹیٹ کی تو اس کے انترگت دو پیپر ہوتے ہیں پیپر فرسٹ اور یوٹیٹ کا پیپر سیکنڈ ٹھیک ہے دو یہاں پر اس کے جو ہے پیپر ہوتے ہیں پیپر فرسٹ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا چیزیں یا کون کون سے سبجیکٹ اس میں آتے ہیں فرسٹ اس میں چائل سیڈی پی چائلڈ ڈیولیپنٹ اینڈ پیڈاگوزی اس میں آتی ہے جو کی تھٹی نمبر کا جو اوبجیکٹک ٹائو یہ کوشن ہوتے ہیں تھٹی کوشن آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تیس کوشن آپ کو ملیں گے پرتیک جو پرشن ہوگا وہ ایک نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر تیس نمبر کا آپ کا سیڈی پی آتا ہے سیکنڈ ہے آپ کو لینگویز فرسٹ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور لینگویز سیکنڈ آپ کو سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو پیپر آتے ہیں اگر آپ نے لینگویز فرسٹ میں ہنڈی کو لیا ہوا ہے تو آپ کو لینگویز جو سیکنڈ ہے اس میں آپ انگلیز لے سکتے ہو یا پھر آپ کا اردو آتا ہے اور شاید سانسکرٹ بھی آتا ہے کچھ لینگویز ہے تین چار وہ لینگویز آتی ہیں جس بھی لینگویز میں آپ ایکسام دینا چاہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے لینگویز ہنہ ہنڈی یا انگلیس میں سے ایک سیلیکٹ کیا ہے ایسے aparم ہم صرف ہنڈی اور انگلیس کی بات کریں تو اس میں آپ کو پر ہنڈی آپ سے جوتی جو فرسٹ سیلیکٹ ہے ہے تو انگلیس کو اسے لائنگ آپ کو اسے لائنگوzeوں کو اسے لائنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے 30 اس میں questions ہوتا ہے per question ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے تو اس لئے 30 marks کا ہو گیا اور جو next ہے یا پھر fifth اس میں جو paper آتا ہے وہ environmental studies کا آتا ہے یہ بھی 30 نمبر کا ہوتا ہے تو total ملا کے یہ جو ہے 150 marks کا جو ہے paper یہ ہوتا ہے you did paper first یہاں پر بات بھی جا رہی ہے ٹھیک ہے بات کریں گے اس کے اگلے point کی جو اس میں ہے یہ جو exam ہوتا ہے یہ دو گھنٹے 30 minute کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی 90 minute کا exam ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس میں no negative marking ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی negative marking نہیں ہوتی ہے you did exam میں ٹھیک ہے آپ کا اگر question صحیح ہے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا اگر question آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کے minus میں نہیں جائیں گے number objective type یہ questions ہوتا ہے ٹھیک ہے next ہم بات کریں گے paper 2 کی paper 2 میں کون کون سے questions paper آتا ہے کس ڈھنکک جو ہے paper اس میں آتا ہے تو اس میں بھی ایک child development and pedagogy آتی ہے جو کہ 30 number کا question paper آتا ہے language first اسی طریقے سے ہوتا ہے اگر آپ نے hindi select کیا ہے تو language second میں آپ کو english select کرنا ہوگا اور اگر آپ نے english select کیا ہے تو آپ کو hindi select کرنا ہوگا یہ بھی آپ کا 30 number کا آتا ہے language second جو ہماری وہ بھی 30 number کا question paper آتا ہے اس کا next جو ہے fourth question paper جو اس کا ہوتا ہے وہ mathematics and science کا ہوتا ہے ایک اور دوسرا socialist science کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو یہ ہوتا ہے یہ 60 number کا total ہوتا ہے جو یہ question paper mathematics اور ہمارا social science کا ہوتا ہے تو یہ total ملا کے بھی 150 marks ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی paper second جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارا 150 marks کا ہوتا ہے تو دونوں ملا گے یعنی paper paper جو first ہے اور paper second جو objective type کا question paper ہوتا ہے ڈیکس جو ہے وہ ہے ڈیوٹڈ qualifying marks ٹھیک ہے مطلب ابھی تک تو ہم نے بتایا کہ کتنے آپ کو question paper جو question اس میں ملتے ہیں کتنے کتنے marks کے جو question paper ہوتے ہیں اب ہے کہ qualifying marks کیا ہے ہر category کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں جو جنرل category کے ہوتے ہیں ان کے لئے 60% جو ہے minimum qualification کا percentage ہے یعنی 90 marks آپ کو لانے ہوتے ہیں ڈیکسٹ ہے ڈیکسٹ ہے ڈیکسی پی ڈیوڈی اور ایک سرویس میں کے لئے سرویس میں کے لئے جو ہے 50% ہوتا ہے یعنی 75 marks لانے ہوتے ہیں اور ڈیکسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لئے 40% ہوتا ہے یعنی 60 marks یہاں پر لانے ہوتے ہیں qualifying marks ہیں minimum qualifying marks ٹھیک ہے تو یہ category کے حساب سے ہم نے بتا دیا ڈیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیکسٹ کی فیس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر paper کے حساب سے اس میں الگ الگ ہے جنرل OVC کے لئے جو ہے اگر آپ paper 1 دیتے ہو یا پھر آپ paper 2 دیتے ہو یہاں پر یا ہے ٹھیک ہے اور کا مطلب ہے اگر آپ صرف paper 1 دے رہے ہو یا پھر آپ صرف paper 2 دے رہے ہو تو آپ کی جو fees ہے وہ 600 ہے اور اگر آپ دونوں paper دینے کے چھک ہیں یعنی کہ آپ نے paper 1 بھی دینا ہے اور paper 2 بھی آپ کو دینا ہے تو آپ کی جو fees ہے وہ 1000 روپیز آپ کو payment کرنا پڑے گا وہی پہ اگر SST اور PH کی بات کریں تو یہاں پر ہے 300 روپے تب ہے اگر آپ کو صرف paper 1 یا آپ کو paper 2 دینا ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی ایک paper آپ کو دینا ہے تب اس کی جو fees ہے وہ 300 ہے اور اگر آپ دونوں exam دیتے ہو یا پھر دونوں paper آپ دینا چاہتے ہو تو اس کی fees جو ہے وہ 500 روپیز رکھی گئی ہے تو یہ ہے fees structure یوٹیٹ فیز کا اب بات کریں گے کہ یوٹیٹ 2022 میں جو exam کی ڈیٹس ہیں وہ کیا ہے رکھی گئی تھی اور کب جو ہے application form جو ہے آیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ start ہو گیا تھا online application form جو ہمیں ملا ہے وہ ایک جولائی 2022 سے ہمیں جو ہے مل چکا ہے release ہو چکا ہے UBSC دوارہ ایک جولائی 2022 کو ٹھیک ہے last date اس کے apply کرنے کی ہے 28 july 2022 تک آپ اپنا application form بھر سکتے ہو ٹھیک ہے last date application form بننے کی ہے یہ وہیں پہ اگر fees کی payment کی بات کریں تو وہ ہے 30 july 2022 مطلب آپ نے کبھی بھی form fill کر لیا ہے تو اب 30 july تک جو ہے payment کر سکتے ہو ٹھیک ہے admit card اس کے جاری ہوئیں گے اب اس کی کوئی جان کر رہی ہے کیونکہ ابھی جو ہے یہ timing چل رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ application form بھر سکتے ہیں UTET کا وہی پہ exam کی جو date ہے وہ 30 ستمبر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور دو سپٹ میں اس کا paper ہوتا ہے paper 1 اور paper 2 ٹھیک ہے morning میں paper 1 ہوتا ہے اس کے بعد break کے بعد آپ کا paper 2 start ہو تو یہ ہے exam کی date UTET exam کی date تو i hope guys کہ آپ کو ہمارا video پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا video پسند آیا تو video کو like کریں share کریں چینل کو جو سبسٹرائب کرتے رہے